نمسکار دوستو دوستو یہ بات کلپنا کے پرے ہیں کہ دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چراؤں میں اگر اس بار ستہ پریبرتن ہو گیا اور راہل گاندی ستہ میں آ گئے پارٹی انہیں پی ام بنا دی تو کون کون سی فائل اس دیس میں کھلے گا اور اس کھلتی ہوئی فائلوں کے آس رہے کون کون سے چہرے اس دور میں بے نقاب ہوں گے اتنا ہی نئی دس سال کی ستہ سنبھالے ہوئے پی ام موڈی کی سرکار کے دور میں صاحب جانی کو کرموں کو نیزی ہاتھوں میں تھمہ دینا الگ الگ منترالیوں کے تمام پورجیکٹس کو نیزی ہاتھوں میں سوپ دینا اور خاص طور پر اپنے کورپریٹ مطروں کو جو کوریک مول اس بھارت دیس کے سمپتی سوپ دی گئی اگر سبھی کچھے چٹھے فائلوں کے جریعے کھلتے چلے جائیں گے کہ کر کے تو بات رکے گی کیسے اور راہل گاندی اپنے بھاسنوں میں یا پھر کہے پریس کونفرنس میں ایک بات کئی موقعوں پر کہہ چکے ہیں کہ ستہ میں آئیں گے تو سب کچھ سامنے تو لے کر کے آئیں گے اور خاص طور پر جب کانونی طور پر اس بھارت دیس میں الکٹرال بانڈ اور اس سے جورے ہوئے تمام کورپریٹ اور ان کے سمبند سرکار کے ساتھ کس طریقے سے رہے وہ تو پورے دستہ بیج موجود ہے سنسط کے بھیدر کیا کچھ کہا گیا اس سے پہلے آج لگتا ہے چھوٹا سا ایک تصویر کو جرور دیکھئے جو پردھان منطری نائندر مودی کی ساتھ کی تصویر ہے امبانی اور اڈانی کے ساتھ ان سارے تصویر پر جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ تو تمام کورپریٹ کے ساتھ ملاقات پردھان منطری کی ہوتی ہے پردھان منطری کوئی بھی رہے کورپریٹ سے ملنا ہی پڑتا ہے تو ان ایک درجن سے ادھی کورپریٹ کے ساتھ کے ملاقات میں امبانی اور اڈانی بھی ہوتے ہیں جو ایک سامنے سے بات ہونی چاہیے لیکن لیکن اس کے بعد ایک تصویر کو اور دیکھئے ایک طرح پانی لمبانی دوسریہ پر اڈانی اور پردھان منطری مودی کی ملاقات ہوتی ہے اس کے بعد دیکھئے گا اڈانی کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے بائبرنٹ گجرات کا جو پورا کا پورا پلان تھا کہتے ہیں اڈانی جی نہیں دیا تھا اور اس کے بعد جس رفتار کے ساتھ پردھان منطری نائندر مودی نے گجرات کے بھی تر کا جو حالات جو دنگوں کے بعد بنے تھے اس کے بعد بیکاس کے جو جس تھیوری کو پکڑا وہ اڈانی کی ہی پوری فیلوسفی تھی اس بات کا ذکر گجرات میں بچہ بچہ جانتا ہے بچہ بچہ نہ کہا جائے لیکن تمام بیپاری کرتے ہیں تمام کورپریٹ گھرانے کرتے ہیں اور دیس کے ٹاپ موسٹ 20-22 کورپریٹ تو گجرات سے ہی آتے ہیں اور راہل گاندھی جن کورپریٹ کا ذکر کرتے ہیں سیوک سے اس میں پندرہ کورپریٹ جو ہے وہ گجرات کے ہی ہیں تو سنبندوں کے پورے اس تصویر کے بہتر ایک تصویر ہے مکی شمبانی کے ساتھ پردھان منطری موڈی کی اس کے بعد کی تصویر کو دیکھئے گا یہ وہ بیمان ہوتے ہیں جو اڈانی کے بیمان پر چاٹیڑ پر گھوم کر پردھان منطری نے اس دیس کو پورے چھان مارا تھا 2013-14 کے دوران جبردست پرچار کیا دیس میں اس کے بعد کی ایک تصویر اڈانی کے ساتھ تصویر اس کے بعد کی تصویر دیکھئے گا مکی شمبانی کے ساتھ تصویر پردھان منطری کی تصویر اس کے بعد کی تصویر دیکھئے گا پیچھے اڈانی صاحب ہیں آگے امبانی ہیں یہ ابھی ایک ملاقات ہے پردھان منطری تمام جگوں پر ملاقات ہوگی اور ان سارے ملاقاتوں کے سلسلے میں ایک گلویاں ڈالتے ہوئے مکی شمبانی کے ساتھ بھردست کے پردھان منطری اور یہ اس سمیے کے تصویر جب جیو لنچ ہوا تھا اور جیو لنچ ہونے کے سمیے برانڈ ایمبیسٹر پردھان منطری کی تصویر کو ہی چسپا کر کے امبانیز نے یہ بات کہا تھا کہ دراصل یہ ہماری کمپنی کے برانڈ ایمبیسٹر حالانکہ پردھان منطری دیس کے تھے لیکن بہرحال ان ساری تصویر کو یہ ملاقاتوں کا ایک سلسلہ تھا پردھان منطری کے ساتھ ملاقاتوں کے بیچ امبانی اور اڈانی دونوں کی ملاقاتیں یہ اس اسپتال ہسپیٹل کا جکر ہے جہاں پر مکیش امبانی اور ان کی پتنی کی موجود ہی ہوتی ہے ان سارے تصویروں تالے آپ سے باچت گھوٹگو کھولے طور پر جس روپ میں کی ہوتا ہے یہ تصویروں کی ایک لمبی لسٹ ہے ان ساری لسٹ کو اگر پلٹتے جائیے گا تو اب پھر کہیں گے کہ جن باتوں کا جکر راہول گاندھی پارلیمنٹ سنسط کے بھیدر کر رہے تھے اس نے جس دن کے بعد سے ان کی جو ہے سدستہ چھین لی گئی ان کے بھاسوں کو اسپنج کر دیا گیا دلی کے سرکاری بنگلہ ان سے لے لیا گیا حالانکہ سپریم کورٹ نے تمام سارے باتوں سے رہائیت دے دی لیکن راہول گاندھی کو آج تک دلی کے بھیدر مکان ایلاؤٹ نے ہوا وہ دس جنپت پہ ہی رہتے ہیں لیکن اس دن کیا کچھ کہا گیا تھا کیونکہ پردھان منٹری نے امبانیس اور اڈانیس کا جکر آج کانگریس کے ساتھ جور کر کے کیا اور سہیوگ ایسا ہے کہ آج ہی راہول گاندھی جھارکھنٹ کے بھی تر ہوتے ہیں اور وہاں پر ہے انہوں نے اڈانیس کا جکر کیا پردھان منٹری نے اندرموڈی کا جکر کیا تو دو بھاسن ایک ساتھ آپ سن لیجئے ایک جس سمیہ سنسد کا حصہ ہوتا ہے وہ قریب دو سال پرانا ایک حصہ ہوتا ہے اس کے بعد ایک آج کا گٹنا ہوتا ہے جس میں کھلے طور پر دیس کی جنتہ سے کہہ رہے ہیں کہ سرکار کس کی ہو قصطانوں کی ہو مزدوروں کی ہو یا پھر اڈانی اور موڈی کی ہو تو مجھ سے پوچھا مجھ سے پوچھا ہے بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ بھئیہ راو جی بتائیے ہیمانچل ہیمانچل میں سیب کی بات ہوتی ہے اڈانی جی کشمیر میں سیب کی بات ہوتی ہے اڈانی جی سپورٹس کی بات ہوتی ہے اڈانی جی ائرپورٹس کی بات ہوتی ہے اڈانی جی انفرسٹرکٹر اچھا ہم سڑک پہ چل رہے ہیں میں پوچھوں کس نے بنائی اڈانی جی تو لوگوں نے یہ بھی پوچھا کہ راہل جی یہ جہاں اڈانی جی جو ہیں ان کی سفلتہ کیسے ہوئی یہ اتنے بزمیسز میں کیسے گز گئے اتنی سفلتہ کیسے پرابت ہوئی اور سب سے ضروری جواب سوال ان کا ہندوستان کے پردھان منتری کے ساتھ کیا رشتہ ہے اور کیسا چاہتا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے رشتہ بھائی اور بہنوں آپ کو نینے لینا ہے یا اڈانی کی سرکار بنانی ہے موڈی کی سرکار بنانی ہے موڈی اور اتانی جی کی یا پھر کسانوں کی بنانی ہے گریبوں کی بنانی ہے آدھی باسیوں کی پچھڑوں کی پرینکا گاندھی جس چھوی کا جکر کر رہے ہیں کیا سچ میں پردھان منتری نیاندر موڈی کیا بھل ایک چھوی بھر ہے یعنی ایک مکھاوٹے کے طور پر ہے پیچھے دور کسی اور کے ہاتھ میں ہے اور اس دور کے اوپر کوئی آہت نہ ہو یا اس دور کو کوئی نقصان نہ پہنچائے اسی لئے دوہجار چوبیس کے لوکسوا چناؤں سے ٹھیک پہلے دیش کی جندہ تو سمجھ گئی لیکن پردھان منتری نیاندر موڈی نے کیا امبانی اڈانی کا نام لے کر انہیں بچانے کا پریاس کیا یا دیش کی جندہ کے سامنے ایک چھوٹی سی ہلکی دندھوری چادریں اڑھا دی کہ دیکھئے ہم کرپشن کے خلاب ہیں کرپٹ جو بھی ہے کیونکہ اسی دور میں کسان آندولن کے سمیہ میں بھی جو بینر لگا کرتے تھے اس میں امبانی اڈانی کا ہی چکر تھا کیونکہ سب کو یہ بات پتا ہے اس دیش میں ایپسی آئی گوڑاؤنوں کے سمانہ انتر اڈانیز کے ویر ہاؤس اس دیش کے بیتر میں اگریکلچر سے جورے ہوئے پورڈکٹس کے اوپر کبزہ اڈانی اور امبانی کا ہو چلا ہے یعنی سوال کیونکہ بندر کاؤں پر کا نہیں ہے ریلیوے کا نہیں ہے ہبائی اڈو کا نہیں ہے پاور سیکٹر کا نہیں ہے مائننگ کا نہیں ہے ریلیوے کر نہیں ہے کم اوپس ہر چھتر کے بیتر اوپس گرامین چھتر کے بیتر کورپریٹ کے انٹری پردھان منتری موڈی کے دور میں کیسے ہوئی یا کوئی بچی ہوئی کہان نہیں یہ پورے کس سے کہان نہیں جو ہر کسی کے جہن اور سعید یہی وہ بڑی کارن ہے جو دو آزار چوبیس کے لکسوا چناؤ ایک ٹلکی انداز میں دیش کی جنتہ کے ہاتھ کیونکہ جو پہلے تین چرنوں کے چناؤ ہوئے ہیں اس کے جری جو بات نجر آ رہی ہے اسے بھارتی انتہ پارٹی انڈے کے ساتھ مل کر کے دو سب پچیس سے آگے بڑھنے کی ستی میں آ نہیں پا رہے ہیں ممتہ بنر جی نبیل پٹنایک اور جگن ریڈی صاحب یہ تینوں قریب اٹھاسا سٹے سٹوں ان تین راجوں کے پسیم بنگال اور ڈیشا اور آئنٹ پردیس یہاں پر پچھلی بار انہوں نے قریب چھپن سٹے جیتی تھی اس بار وہ بڑھ کر کے چونسٹ ہو سکتی ہے یہ سنکیت ہے یعنی دو سب پچیس ادھر دیکھا جائے چونسٹ اس کو ملا دیجئے گا تو دونوں ملا کر کے ٹو اٹی نائن ہو جاتا ہے اور باقی دو سب چوبن سٹے جو ہے بیپکچ کے دشاہ میں جا رہے ہیں تو کیا یہاں پر راجنیتی طور پر ایک ایسی پرستیتی اس دور میں آ گئی ہے جہاں پر جو بھی آروپ اس دور میں پردھان منتری نیاندر موڈی پر یا نیاندر موڈی سرکار پر لگ رہا ہے اس کا جواب یہی ہے کہ انہی سارے آروپوں کو سیدھے طور پر بیپکچ پر لگا دیا جائے اور خاص طور پر بیپکچ کے چہرے کے طور پر اس دور میں راہل گاندھی سامنے ہیں اور انہی کو سیدھے طور پر انہیں گھیرا جائے اس چناؤں میں ساید اس کا ایک جواب جو ہے کانگریس کے ادھیکچ ملکارجن کھڑگے نے دیا انہوں نے آج ایک کوئٹ کیا تھا انہوں نے کہا کہ وقت ودل رہا ہے دوست دوست نہ رہا اگلی ایک لائن ہوتی ہے کہ تین چرنوں کے چناؤ پوڑے ہو جانے کے بعد اب پردھان منتری جی اپنے مطروں پر ہی ہملاور ہو گئے ہیں اس سے یہ بات پتا چل رہا ہے کہ موڈی جی کی کرسی ڈگمگا رہی ہے یہی پرینام جو ہے اصلی رجحان ہے لیکن لیکن دیش کی جنتہ کا سوال ہے اس طور میں سب سے بھراد دیش کی جنتہ نہ تو آڈانی نہ تو امبانی خود کو بھوم کرنا چاہتی ہے اور نہ ہی بیتے دس سالوں کو کھسے کو بھولانا چاہتی ہے اگر وہ سرطہ پریورتن کے دشاں میں اس بار بڑھ رہی ہے تو اس کے نسانے پر اس بھارت دیش کے نوکر صاحب ہی ہے اس بھارت دیش کے گورننس کے طور طریقوں میں جو سنسطھانوں کو سنبھالے ہوئے چاہر طور پر آپ کے من میں کیبل سی بی آئی ہوگا ای ڈی ہوگا آئی ڈی سا ہوگا سی ای ڈی ہوگا لیکن تمام سنسطھانوں میں نوکر صاحب کیا متھی جائے گی اس بار کیا سچ میں نئی متھی ہوئی نوکر صاحب تمام فائلوں کو کھولے گی جو اسی دور میں میڈیا پترکار دکھا رہا ہے اور دلی سے ساٹھے نویڈا کے بہتر جو فلم سٹی ہوتی ہے کیا اس کے اندر جنتہ کا غصہ نہیں ہے اس کے بہتر کا غصہ کیا خاموز رہ جائے گا اگر ایسی پرستیتی آتی ہے اور ان تمام سوالوں کے ساتھ بہت بڑا سوال یہ ہے کہ جس بات کا جکر راہل گاندی کرتے آ رہے ہیں کہ سب کچھے چٹھے اور ساری فائل ہیں کھولی جائیں گے تو کیا ان سب پرستیتیوں کے بیج جو ہے جو صحیح مہینے میں اس بھارت دیش کا چناؤ آیوگ ہے الیکشن کمیشن یعنی الیکشن کمیشن اصل میں تو دیش کے پردھان منتری ہیں جب وہی نیوکتی کرتے ہیں چناؤ آیوگ کی تو سب سے بڑا الیکشن کمیشن تو خود ہوئی ہے تو کیا الیکٹرول بانڈ کے دور میں یعنی چناؤی شمی کرنوں کے دور میں پردھان منتری نیاندر موڈی کو ہرایا جا سکتا ہے یہ سارے سوال اب آپ کے اوپر چھوڑے جاتے ہیں واقعی مجھے دیجئے جائز چہنگ چہنگ